موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل على محمد وآل محمد کہ آج کس درس میں خطبہ بیمار کربلا امام سجاد کا خطبہ جو کوفے میں دیا اس کو بیان کرنے کا ارادہ ہے روایت اس طرح سے ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ کا جو خطبہ بیان ہوا وہاں پر میں نے ارز کیا کہ باز کتابوں میں تاریخ کتابوں میں الفاظ کا کم و بیش اختلاف اور اضافہ یا کمی موجود ہے لہذا بہت ساری تفصیلات ممکن ہیں اس مختصر وقت میں ہم بیان نہ کر سکیں لہذا میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں امام سجاد علیہ السلام کے خطبے کی طرف امام زین العابدین علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ انسکتو خاموش ہو جاؤ فسکتو لوگ خاموش ہو گئے فقام قائمن بیمار کر بلا کھڑے ہو گئے پیغمبر اسلام پر درود اسلام بھیجنے کے بعد ثم قال ایہا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا علی بن الحسین ابن علی بن ابی طالب یہ لوگو جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو مجھے نہیں جانتا فانا علی بن الحسین حسین ابن علی بن ابی طالب کا میں فرزند ہوں میں اس کا فرزند ہوں جس کی حد کو توہین کی گئی جس کے اموال کو لوٹا گیا جس کے عیال اور اولاد کو اسیر بنایا گیا اس کا فرزند میں اس انسان کا فرزند ہوں میں اس مظلوم کا فرزند ہوں جس کو نہر فراد کے کنارے بغیر کسی جرم و خطا کے قتل کیا گیا میں اس مظلوم کا فرزند ہوں جس کو حالت سبر میں ان کو قتل کیا گیا میں انشاءاللہ فرصت میں المقتول سبرن سے مراد کیا ہے میں بیان کروں گا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ حَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ كَتَبْتُمْ إِلَىٰ أَبِي وَخَتَعْتُمُونَ اے اہلکو فَمَعْلُومَ ہے تم لوگوں کو تم لوگوں نے خطوط لکھے اور پھر جو ہے دھوکہ دیا وفاداری نہیں کی وفاداری کا جو احد تھا اس کو توڑ دیا فَتَبَّنْ لَكُمْ قَدَّمْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَائِحُو تم لوگوں نے جو زخیرہ جو آمال آگے بیجے ہیں اس پر وائِحُو رفسوس ہو بِأَيَّتِ عَيْنٍ تَنْظُرُونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ کس آنکھ سے تم رسول اللہ کو دیکھو گے اِذْ يَقُولُ لَكُمْ جَبْ پِغَمْرِ اسلام یہ فرمائے کہ قَتَلْتُمْ عِتْرَتِي میری عِتْرَتْ کو میری اولاد کو تم لوگوں نے قتل کس نگاہ سے تم رسول اللہ کو دیکھو فَلَسْتُمْ مِّنْ عُمَّتِي تم لوگوں نے میری اولاد کو قتل کیا میری عِتْرَتْ کو اور میری حد کو حرمت کی کیا تم لوگ میری امت میں سے نہیں تھے تو اس وقت کس حالت میں کس نگاہ سے کس آنکھ سے تم رسول اللہ کو دیکھو گے قال الرَّاوی رَّاوی کا یہ بیان ہے فَرْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ مِّنْ كُلِّ نَاحِيَا جب سید سجاد نے یہ جملے جب ارشاد فرمائے ہیں تو ہر طرف سے رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں اور ایک دوسرے سے کہہ رہتے ہیں وَقَالَ بَعْضٌ لِبَعْضٍ هَلَكْتُمْ وَمَا تَعْلَمُوا اے اہلکو فَهَلَاکْ ہو گئے تم برباد ہو گئے ہو لیکن متوجہ نہیں ہو تم فَقَالَ علیہ السلام رَحِمَ اللَّهُمْ رَأَنْ قَبِلَ نَصِيحَتِي وَحَفِظَ وَصِيَّتِي فِي اللَّهُ وَفِي رَسُولِهِ وَأَهْلِ بَيْتِي اس انسان پر اللہ کی رحمت ہو جس نے میری نصیحت کو وصیت کو قبول کیا فَإِنَّ لَنَا فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اور ہمارے لئے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین اُسْوَةِ حَسْنَةِ فَقَالُوا بِجَمْعِهِمْ جو لوگ تھے متاثر ہو گئے سامنے اور انہوں نے کہا یابن رسول اللہ نحن کلنا یابن رسول اللہ سامعون مطيعون جب زین العابدین نے فرمایا کہ جو میری نصیحت کو قبول کر اس پر اللہ کی رحمت ہو تو لوگوں نے جذبے میں آ کر کہا کہ ہم سن رہے ہیں آپ کی بات کو اور اطاعت بھی کریں گے حافظون لذ امامک اور آپ کے ساتھ دیں گے جب یہ اظہار کیا ہے تو مختصر فَإِنَّا حَرْبٌ لِحَرْبِكْ وَسِلْمٌ لِسِلْمِكْ لَنَأْخُذَنَّ يَزِيدْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَنَبْرَ وَنَبْرَءُ مِمَّنْ ظَلَمَكْ اور ہم انتقام لیں گے یزید ابن معاویہ سے اور جو دشمنان آل نبی ہیں ان سے ہم برات کا اظہار کریں گے اس جذبے میں لوگوں نے یہ جملے کہیں فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامَ حَيْهَاتْ حَيْهَاتْ اَيُّهَا الْغَدَرَةُ الْمَكْرَةُ اے دوکھباز لوگوں اور اے فریب دینے والے لوگوں حیل بینکم و بین شہوات انفسکم تمہارے اور تمہاری خواہشات نفس کے درمیان تمہاری یہ مکاریاں حائل ہو گئی جس طرح سے میرے آباؤ اجداد کے ساتھ تم لوگوں کا رویہ رہا ہے اسی طریقے سے ہی میرے پاس آنا چاہتے ہوں اسی طریقے سے جس طریقے سے تم لوگوں نے دوکہ دیا فریب کاری سے کام لیا میرے آباؤ اجداد علی بن عبی طالب حسن بن علی اور اسی طرح میرے مظلوم بابا کو جو تم لوگوں نے فریب دیا اسی راستے سے میرے پاس آنا چاہتے ہو کل لا ممکن نہیں ہے یہ زخم ابی تازہ ہے امام کے جملے ہیں قتل ابی صلوات اللہ علیہ بالامس و اہل ویتہی معا کل سید الشہداء امام حسین کو قتل کیا اور ان کے اولاد کو قتل کیا اور یہ غم ان شہادتوں کا یہ اثر جلد ختم ہونے والا نہیں ہے اس طریقے سے غم و اندوہ کا اظہار کیا سید سجاد نے اور یہ نوہ بھی پڑھا لاغر و ان قتل الحسین فشیقہ قد کان خیرا من حسین و اکرما کوئی تاجب نہیں ہے اے اہل کوفہ حسین کو قتل کرنے میں تاجب نہیں ہے اس لیے فشیخہ قد کان خیرا من حسین و اکرما علی مرتضی امیر المؤمنین کو قتل کیا ہے لہذا مجھے تاجب نہیں ہوتا ہے تم لوگوں سے اس جرم کا سرزد ہونا اس لیے کہ جن لوگوں نے علی بن عبی طالب کو قتل کیا اور اس قتل پر خوشی کا اظہار کیا یہ اہل شام بنی امیہ جنہوں نے خوشی کا اظہار کیا تعجب نہیں ہے افضل الاوصیاء وصی مصطفی علی بن عبی طالب کو جنہوں نے قتل کیا اور اس پر خوشی کا اظہار کیا تعجب نہیں ہے ان لوگوں سے یہ جرم بھی سرزد ہو کہ ان کی اولاد حسین ابن علی کو بھی قتل کریں فلا تفرحوا یا اہل کوفان باللذی اصیب حسین كان ذالک اعظم قتیلون بشد نهر روحی فداؤه جزاؤل لذی ارداہ نار جہنما اے اہل کو فخوشی کا اظہار نہ کرو حسین ابن علی کو جس انداز میں قتل کیا جس انداز میں ان کو شہید کیا بہت بڑے مسائب ہے اس پر خوشی کا اظہار نہ کرو قتیلون بشد نهر نهر فراد کی کنارے جو قتل ہوا اس پر میری جان فداؤ میری روح فداؤ ثم قال رضینا منکم رأسا براس فلا یوم لنا ولا یوم علینا یہاں سے آپ ملاحظہ کیجئے ناظرین محترم یہ تمام خدبات زینب کبرا کا خدبہ فاطمہ بنت حسین کا خدبہ اور جناب امہ کلسوم کا خدبہ سید سجاد کا خدبہ ان تمام میں جو نکتے اشتراک ہے ان تمام خدبات میں وہ ہے اہل کوفہ کی ملامت چونکہ انہوں نے اپنی ضمیروں کو بیچا عبید اللہ ابن زیاد کی پیروی کی اور عبید اللہ ابن زیاد یزید پلیت کا نمائندہ تھا بن امیہ کا نمائندہ تھا اس کی پیروی کی یہ نکتے مشترک ہیں تمام خدبات میں اور آپ بھی آپ یہ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کوفہ میں ان خدبات کا جو اثر ہوا لوگوں پر ہر طرف رونے کی آوازیں بلند ہوئی مگر حکومت وقت کا اسرار تھا کہ اپنی اس ناکامی اور بڑے بڑے جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی اور خوف و حراس پھیلانے کی کوشش کی اور عرض ہوا کہ دس ہزار سے زائد سواروں کو جو ہے معین کیا جیش کو فوج کو سپاہ کو کہ ہر گلی میں ہر بازار میں تمام گلی کوچوں میں چوکس رہے تاکہ کوئی حرکت حکومت کے خلاف نہ ہو اور خوف و حراس پھیلانے کی مکمل کوشش کی اسی لئے سید ابن تعوث کی یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ یہی خوف و حراس پھیلانے کے لئے لوگوں کو ڈرانے کے لئے عبید اللہ ابن زیاد نے حکم کیا کہ کوفے کی گلیوں میں سر حسین ابن علی کو پھرایا جائے گھمایا جائے شیخ مفید کی روایت دیکھئے وَلَمَّا أَصْبَحَا عبید اللہ ابن زیاد بَعَثَ بِرَأَسِ الْحُسَيْنِ فَدِي رَبِهِ سُكَكَ الْكُوْفَ كُلُّهَا تمام کوفے کی گلیوں میں حسین ابن علی کو پھرانے کا گھمانے کا حکم دیا عبید اللہ ابن زیاد اور زید ابن ارقم کی یہ روایت ہے کہ مُرَّ بِهِ عَلَيَّ وَهُوَ عَلَى رُمْحٍ وَأَنَا فِي غُرْفَتِ میں حجرے میں تھا اور نو کے سنا پر حسین ابن علی کا سر ہے اور قریب سے جب گزارا گیا اور میرے حجرے کے مقابلے سے جب سر حسین ابن علی کو وہاں سے گزارا گیا تو سمعتہو یقر سر مبارک قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور میں نے خود سنا ام حسبت ان اصحاب الکحف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا سرے کحف کی یہ آیت کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کحف اور رقیم ہماری نشانیوں میں عجیب نشانیاں ہیں اس چیز کا تم لوگ گمان کرتے ہو سرے کحف کی ان آیتوں کا تلاوت کیا اور زید ابن ارقم نے شہادت دی اور روایت کرتا ہے کہ میں نے آیتوں کی تلاوت کرتے ہو میں نے سنا سر مبارک کو یہاں پر یہ جملہ جو کی سید بزرگوار سید عبد الرزاق مقرم موسوی نے جو تجزیو تحلیل کیا اس مقام پر کہ قتل حسین کے بعد جو نشانیاں ظاہر ہوئیں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سر مبارک سے قرآن کی آیت آیات کا تلاوت تلاوت کی آواز سننا اور سر مبارک کا قرآن پڑنا اس پر تاجب نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ خدا کی قدرت پر کون تاجب کر سکتا ہے خدا قادر ہے موسیٰ کلیم کے ساتھ تکلم کی قوت جب شجر میں درخت میں خدا نے رکھ دی ہے تو کیا بعید ہے کہ حسین ابن علی کے سر مقدس ممکن نہیں اس شجر اور درخت کا قیاس کرنا حسین ابن علی کے سر مبارک کے ساتھ کہ وہ خدا جس نے اس شجر میں قوت کی قوت تکلم کی قوت گویائی پیدا کر دی تکلم کی کلام کی اور موسیٰ کلیم نے کلام کیا اس شجر کے ساتھ شجر سے آواز آ رہی تھی تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ سر حسین ابن علی راہ حسین میں دینی اسلام کی خاطر دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے جو شخص نکلا ہے اس کے سر مبارک سے سر اقدس سے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کا آواز آنا اور قرآن کا پڑھنا یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے اسی لئے فرماتے ہیں سید عبد الرزاق مقرم ولا يستغرب تاجب نہیں کرنا چاہیے یہ اسرار الہی ہے فَإِنَّ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ بَعْدًا أَوْجَبَ عَلَى سَيِّدُ الشُّهَدَى النَّهْضَى اللہ سبحانہ وتعالی نے جب واجب قرار دیا سید و شہدہ پر کہ راہِ الٰہی میں میری راہ میں آپ نے یہ قربانی دینی ہے تاکہ شرک اور ضلالت اور گمراہی کے راستے بند ہوتا قیام قیامت تک اور اسلام کا پرچم بلند رہے جب خدا نے اس چیز کو جب واجب قرار دیا ہے حسین ابن علی پر تو بعید نہیں ہے تاجب اس میں نہیں کرنا چاہیے کہ یہ قوت یہ معجزات یہ کرامات بھی خدا و انمتعال کے اذن سے سرزد ہوں ظاہر ہوں یہ نشانیاں لہٰذا یہ بعید نہیں ہے ممکن ہے اس میں کسی کو تاجب نہیں کرنا چاہیے تاکہ چونکہ جب راہ خدا میں حسین اتنی بڑی قربانی دی ہے تو ہر لحاظ سے خدا و انمتعال نے حجت تمام کر دی امت پر اور اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے کہ نوکن سنا پر حسین کا سر قرآن پڑے اور آیات کی تلاوت کرے یہ آیات الہی ہیں یہ حجت تمام ہو چکی اہلِ کفر پر سید عبدالرزاق مقرم موسوی کے تجزیو تحلیل ہے اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا راز کیا سبب کیا نکتہ تھا حسین ابن علی کے سر مبارک کا سورہِ کحف کی آیتوں کی تلاوت کرنے میں کیا راز ہے آخر کوئی اور سورہ کوئی اور آیت کسی اور سورے سے کچھ آیتوں کیا اگر تلاوت کرتے یہ بھی ممکن تھا مگر سورہِ کحف کی تلاوت کرنے میں راز کیا ہے نکتہ کیا ہے یہ قابلِ تعمول ہے لہٰذا اس آیت کی یہ تلاوت کہ اَمْ حَسِبْ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَحْفِ وَالْرَقِيمِ کَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا راز اور نکتہ کچھ مشترکات ہیں اصحابِ کحف اور حسین ابن علی کے درمیان کچھ مشابہ چیزیں ہیں کچھ مشترکات ہیں کچھ چیزوں میں یہ دونوں واقعات واقعہِ کربلا اور واقعہِ قصہِ اصحابِ کحف آپس میں ملتے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے درس میں اس نکتے کی ہم وضاحت کریں گے کیا وجہ تھی اور کیا سبب تھا کہ حسین ابن علی نے سورہِ کحف کی آیتوں کی تلاوت فرمائی سر مبارک نے ان آیتوں کی تلاوت کی نوک نزا پر نوک سنا پر حسین ابن علی کی سورہِ کحف کی آیتوں کی تلاوت کرنے کا سبب اور وجہ آنے والے گفتگوم انشاءاللہ تفصیل سے میں بیان کروں گا وصلا اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل على محمد وآل محمد موسیقی